رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر کیونکہ خالی رب العالمین کہنے سے یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید یہ جادوگر فیرون پر ایمان لارہے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے عالی رب ہوں اسی لئے انہوں نے کہا رب العالمین کے بعد رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایمان لائے تو تقریبا چھے لاکھ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے یعنی اس وقت چھے لاکھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے کیونکہ پوری قوم نکلی ہوئی تھی مقابلہ دیکھنے بہت بڑا کانٹس تھا تو سب کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پورے میدان میں رسیاں بکری ہوئی ہوں جادو کے بل پر چیزیں دوڑ رہی ہوں اور اچھانک سب کا صفایہ ہو جائے اور اتنے سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گواہی آ جائے تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے یعنی کیا کیفیت ہوگی آپ تصور کریں اپنے آپ کو اسی میدان میں لائیں اور اس مقابلے کو دیکھیں عام سے کھیلوں کے مقابلے ہوتا ہے تو لوگ کس کدر ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کسی سٹیڈیم کو ذہن میں لے آئیں جس میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح وہاں بھی لاکھوں کا مجمع تھا اور اس کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے تو جو مقابلہ کرنے والے مقابل تھے وہ سارے نیچے گر گئے اور فوراں ایمان لے آئے اور کیا کہا کہ یہ موسیٰ اور حارون جس طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہی راستہ سچا اب اس وقت فیرون کس قدر زلیل و رسوہ ہوا ہوگا کیونکہ جادوگروں کے پاس ہماری طاقت کتنی ہے اور ہمارا علم کتنا ہے کیونکہ وہ اپنی بھرپور تیاری اور آخری درجہ تک کی جو مہارت تھی اس کو استعمال کر چکے تھے اس کے بعد ان کے پاس کچھ باقی نہیں تھا کہ جس سے وہ مزید کوئی ڈینگیں مارتے یا کوئی مزید اب مقابلہ کرتے اور وہ فوراں سمجھ گئے اور سمجھتے ہی ایمان لے اب یہ جو ایمان ہوتا ہے معرفت کے بعد معرفت یعنی جادوگروں کو پہچان ہو گئی تھی کہ حقیقت کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یکہ یک ان کے رویے میں کیا تبدیلی آتی جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو کتنا بہادر بنا دیتا ہے اور منافقت انسان کو کتنا کھوکلا کر دیتی ہے